بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں ماری فرینڈ آج ہم سیکنڈی کلاس میں تیرنٹ اللہ ہسپانیکا کی گائیڈن سمیڈم پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلی سمیڈم ہے پیریاری سیٹی سفر فرام سیم کمپلینٹس ایڈ سیم آور اور سم پیریاری سیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بیماری کا مقصود وقفے کے ساتھ ہونا مثلا جیسے ہمارا انٹرمیڈنٹ فیور ہوتا ہے ملیریا بہار ہوتا ہے وقفے کے ساتھ ہوتا ہے یا مگرین پینے وہ وقفے کے ساتھ ہوتی ہے اس میں یہ بڑا عجیب سا اس کا وقفہ ہے اس میں پیریاری سیٹی بڑی مزے کی ہے کہ سفر فرام سیم کمپلینٹس ایڈ سیم آور جس ٹائم پہ مثلا بیماری آ رہی تھی پھر سیم اسی ٹائم پہ اینوالی ٹھیک ہے اگلے سال کے بعد یعنی سال کے بعد آئے گی یا پھر یعنی سم پیریٹ اینوالی ہر سال بھی آئے گی اور ایڈ سیم سیم آر ٹھیک ہے سم سیم کمپلینٹ ایڈ سیم آر جب بھی آئے گی اسی 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 گھنٹے میں آئے گی سیم آر میں آئے گی نمبر ٹو ہے سیمٹرمز اپیر ڈائیگونالی سیمٹرمز اپیر ڈائیگونالی اب بعض ہماری میڈسینز ہیں جو رائٹ ٹو لیفٹ ریول کرتی ہیں بعض لیفٹ ٹو رائٹ ٹریول کرتی ہیں بعض اوپر سے نیچے جیسے کالمیا ہے لیڈن بال نیچے سے اوپر کو آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹیرنڈولا ہزپانی کا ہے یہ ڈائیگونالی ایسے ترچھا مثلا یہ آر میں رائٹ کا تو لیفٹ آپ کا لیک اس کی ہوگی اس سا سے اس کی ڈیزیز سٹیبل کرے گی اس سا سے ٹھیک ادھر سے کرے یا ادھر سے کرے کرے گی ڈائیگونالی ترچھا اس میں وہ ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ پہلے پرابہ آپ کو رائٹ شوڑڈر پہ تو سیم لیفٹ شوڑڈر پہ ایسا نہیں ہوگا مثلا کہ وہ ایسا ترچھا کر کے جا کے وہ ہوگی اچھا اس میں ہسٹریکل ڈیسپوزیشن فینڈ سکنیس اگریویشن وین ابزورڈ وینڈالون امیلیڈیشن وینڈالون اچھا ہسٹریکل ڈیسپوزیشن فینڈ سکنیس ہسٹریکل ڈیسپوزیشن کیا ہوتی ہے کہ بسیکل ہسٹریا میں جو پیشن ڈیسیز کا نام لے رہا ہوتا ہے جو ڈیسیز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے وہ اگزیجریٹر فام ہوتی ہے وہ وہ چیز نہیں ہوتی جس کو وہ بتا رہا ہوتا ہے جیسے کسی خاتون وہ کہے کہ میرا سانس بند ہو گیا گولہ پھت گیا میرے گلے میں کوئی گولہ والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی یہ اس کی ایک سنسیشن ہوتی ہے اس کے ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ معمولی سے بات کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی ہوتی ہے تو فین ڈیسیز کا مطلب جو فین کا مطلب بھی ہوتا ہے فالس فالس اپیرنس یعنی کہ غلط جو چیز ہے وہ مثلا ہو رہی ہوتی ہے کہ مثلا کچھ چیز ہے نہیں ہے آپ کہنے جی میں مر گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرا سانس بھو گیا میرا سانس بند ہو گیا میرے گلے میں کچھ پس گیا ہے علاقے کوئی بھی چیز پھنسی والی نہیں تھی وہاں پر پھنسی میں نہیں لیکن وہ فیشن فیل کر رہا تھا اور اتنا اتنی ایگزیڈریشن تھی اس کے اندر اتنا بڑھا چڑھا کر اس کو بیان کر رہا تھا کہ وہ واقعی اس کی حالت بھی حراب ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے پیشن میں ہوں گا تو یہ آہ جب اس کو اس طرح کی حالت میں جب وہ پیشن کر رہا ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کوئی دیکھتا ہے تو اس کی علامات وہ جو پرابم تھی اس کی اور وہ باڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جب وہ طرح ہوتا پیشن تو اس میں کمی جاتی ہے ضرور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آہ نیکس ہے ومن سفر فرام نیمفرمنیہ آہ نیمفرمنیہ یہ آہ سیکشوال ایکٹیویٹی ہے بہت زیادہ اس کا انکریز ہو جانا ہے سیکشوال ڈیزار کا اس میں اس کو نیمفرمنیہ کہتے ہیں آہ نیکس ہے ڈیفتھیریہ ڈیفتھیریہ میں خوناک میں رائٹ سائٹ پہ یہ زیادہ ہے تو رائٹ ٹانسل سے رائٹ ایر تک اس کا وہ جو پین ہے ٹھیک ہے وہ بڑھے گی پین ان رائٹ ٹانسل ایکسٹین ٹو ٹھیک ہے تو ساتھ فیور بھی ہوگا نمستر ڈیابیٹیز وید انزائیٹی ڈ گریف ویکنیس ڈ بروس پین آل تھو ڈا بارڈی ڈیابیٹیز وید انزائیٹی ڈ گریف ڈیابیٹیز ہے پیشن کو اس سے پیشن غم زیادہ رہتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے انزائیٹی بھی اس کو رہتی ہے پریشانی سی اس کے اندر رہتی ہے ساری تو اس دور بھی بہت زیادہ رہتی ہے اگر شروع کا کیس ہے ڈیابیٹیز کا کوئی زیادہ بگاڑ نہیں بنا ہوا تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ تیرنٹ اللہ ہسپانی کا اس پیشن کی ڈیابیٹیز کو بھی ریورس کرتے اس کو بھی کیور کرتے اگر آپ کو ساتھ انزائیٹی ملے رہی ہے ٹھیک ہے انزائیٹی کے ساتھ گریف بھی ہے غم کی بھی صورتحال ہے ٹھیک ہے نمبر سیون ہے کانسیپیشن موسٹ ٹیریبل اینڈ الارمنگ آفٹر کتھارٹکس نیم آس وید ریسلس ابھی بہت بہت سائے لوگ ایسے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں کہ ایسی جلاب آور چیزیں لیگزیٹیو سے لیتے ہیں ٹھیک ہے مثلا کبھی کوئی گھولی کھا لیا یا کبھی وہ چھلکہ اس پھول کا باہر پر پی لیا یا کیسٹرائل پی لیا یا وہ ہریڑ کا مربع ہوتا ہے اس کو دودھ میں ڈال ڈال کے وہ باہر پر پیتے ہیں تاکہ اس کو روز مشن آجائے یا کوئی پھکی وغیرہ کسی ہے کیونے مہنگ دی ہوتی ہے اس طرح چیزیں یہ لوگ جو جنہوں نے اپنے آپ کو ہی بیچول کر لیتے ہیں روز روز ٹھول لانے کا تو ان کو پھر بعض کا جب وہ چیزیں نہیں لے رہے ہوتے ہیں جن کے وہ عادی بنے ہوتے ہیں تو پھر ان کو وہ کانسپیشن ہو جاتی ہے وہ انتہائی خطرناک کرنیشن ہوتی ہے وہ کانسپیشن کی کانسپیشن موسٹ ٹیریبل اینڈ الارمی آفٹر کتھارٹکس کا مطلب ہوتا ہے لیکسٹیوز قبض گشا چیزیں اسحال لانے والی چیزیں کتھارٹکس ٹھیک ہے انیمہ کیا ہوتا ہے انیمہ میں بھی اسے مقت کے راستے کچھ فلورڈز کو انسٹ کیا جاتا ہے جس کے بعد پھر ان کو لوز موشن آنے پھر جاتے ہیں ٹھیک ہے کانسپیشن کے لیے یہ کلین انیمہ بڑا اسعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے انسانیٹی شیملیس وائلن ڈیزار تو جمپ آہ رن آباؤوڈ ڈانس فانتاسٹک ڈانسنگ سٹرائیکنگ ڈا ہیڈ ویڈ ہر ہینڈ فرام ایکسائٹمنٹ یہ عجیب سی بشارمی والی انسانیٹی ہوتی ہے پاگلپان اس کے اندر ہوتا ہے پیشن کے شیملیس شیملیس میں پیشن یعنی بے حیائی والی حرکات کرے گا وائلن ڈیزار تو یہ وائلن ڈیزار تو جمپ یہ خاش ہوتی ہے کہ وہ جمپنگ کرے رن آباؤڈ ڈانس فانتاسٹک ڈانسنگ مختلف پوز بنا بنا کے ڈانس کرے پھر اتنا جذباتی ہوتا ہے وہ پیشن کہ وہ خاتون کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سار پر سٹائی کرتا ہے اسے بھی وہ انجائے کر رہا ہے سارا تو یہ وہ آجاتی ساری ایکسائٹمنٹ کی حال میں یہ اس طرح کی انسانیٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے تینٹولا ہسپانیا کے اندر ڈانس کرنے سے تو اس کو ریلیف ملتا ہے ویسے بھی ڈانس کرنے سے یا میوزل سونے سے تو اس کی ڈیزیزنس میں اس کی سیمٹرم میں کم ہی آتی ہے امنیلیشن بھی آتا ہے بعض کا تو ٹھیک بھی ہو جاتی بھی ہماری اس کی ڈانس کرنے سے یہ اس طرح کی یہ ہماری یہ دباہ ہے نیکس ہے یہ بڑی اہم سیمٹرم نمبر نائن انجائینا پیکٹوریس پین پین اندہ ہوت ریجن ایکسینڈ ٹو دا لیفٹ آم اگزویشن لائنگ آن دا لیفٹ سائی انجائینا پیکٹوریس اسکریمیاں چل رہا ہے ٹھیک ہے ہارٹ کے مسل کو جو انجائینا پیکٹوریس ہارٹ کا جو پیکٹوریس مسل ہے وہاں پر بلیٹ کی سپلائی جو ہے وہ پراپر نہیں جا رہی جس کی وجہ سے وہاں پر درد ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ اسکرمک ہارٹ ڈزیز ہوگی ہے اور لیفٹ آم میں بھی پین انہ ساتھ اور یہ اور اہم بات یہ ہے کہ اگریبیشن لائنگ آن لیفٹ سائیڈ پیشنٹ لیفٹ کروڑ سو نہیں سکتا اس کا پیشنٹ لیفٹ کروڑ سو نہیں سکتا تو ہارٹ کی بھی بہت بڑی دعا ہے آپ نے ایک اور بھی دعا ہارٹ کی پڑی ہوئی ہے وہ سنیک ریمڈی سے تیار ہوتی ہے کیا نام اس کا نچا آپ نے ایک سنیک ریمڈی آپ کی ایک تھرڈی میں سنیک ریمڈی لیکس ٹھیک ہے اب ہم نیکس سمٹم دیکھتے ہیں نیکس سمٹم ہے ہماری نمبر 10 پہلچہ آلا کیسی کا ایک ہے پہلچہ آلا کی مزدRes پہلچہ آلا کی بہت ہیں ہیں اپر لیمز ماری بازو ہیں ٹھیک ہے لوہر لیمز ماری تنگ ہیں تو تنگوں کا پریلسز ہوگا ٹھیک ہے پین اندہ بیک اور کمر میں درد کے ساتھ ساتھ درد ہوگی اور اگریویشن وید موشن چلنے سے وہ جو وہ لیم نس آئے گی مثلا جو ویکنس آئے گی لیکس کے اندر وہ چلنے سے اور بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے نمبر 11 ہے کف ڈرائی سپازمارڈک وید ریچنگ اینڈ گیگگ کف ڈرائی سپازمارڈک وید ریچنگ اینڈ گیگگ کف ڈرائی سپازمارڈک وید ریچنگ کرنا ہوتا ہے تو وہ موہ میں اندر رکھ دیتے فٹ کر دیتے موہ پہ کھلا رہتا ہے اس طرح سے پیشن میں جب خانسی آتی ہے تو وہ ریچنگ جیسے کسی کو مطلی ٹائیو کنڈیشن ہوتی ہے لیکن بڑے زور کی مطلی ہوتی ہے کہ موہ کھولنا پڑتا ہے موہ کھولتا اس کا ٹھیک ہے لیکن but nothing comes out vomiting نہیں ہوتی utility نہیں ہوتی جو stomach کی contents ہے وہ وہ باہر نہیں ہوتی صرف موہ کھلا رہا جاتا ہے پیشن کا اس طرح کی اس کو خانسی آتی ہے involuntary urine اور اس کے خانسی کے ساتھ urine بھی پاس ہوتا جاتا ہے urine بھی نگل جاتا ہے کھانسی کے ساتھ urine بھی نگل جاتا ہے برا یونیا البا کے اندر بھی خانسی کہنے سے ساتھ urine skip کر جاتا ہے نیٹی میر کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے number 12 weakness of legs as if dead کانگوں میں اتنی کنوری ہے جیسے کانگیں بالکل ختم ہوگی ہیں numbness of the part twitching and jerking numbness of the part twitching and jerking اور یہ جو legs ہیں ان میں numbness ہے انہیں سونپن ہے پھڑکاؤ آتا ہے ایسے جھٹچے سے لگتے ہیں جیسے ایسے ہوتا ہے number 13 ہے strawberry tongue جو زبان ہے وہ وہ red چھوٹ چھوٹے وہ وہ دانے سے کہیں گے آپ اس کو tubercles چھوٹ چھوٹے زبان کے اوپر وہ بن جائیں گے بڑے بڑے red color کے اس طرح سے وہ زبان بن جائیں گے سنسیشن آف کرالنگ آف انسیک اور سکن پہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی کوئی کیڑا رینگ رہا ہے کوئی رینگنے والا جو کیڑا ہے وہ رینگ رہا ہے سکن کے اوپر کہیں بار بھی ایسی سنسیشن ہوتی ہے ایسا ایسی فیل ہوتا ہے پیشن کو ہوتا ہے نمبر البیومن یورین یورین میں البیومن آ رہی یورین میں البیومن نارملین تو نہیں آتی اگر البیومن آ رہی اٹھمینز کے کیڈنیز میں کوئی فائلٹ آ رہا ہے کیڈنیز کے اندر کوئی پرابیم آ رہا ہے سارا ٹھیک ہے تو یورین کی البیومن یوریا کیلئے بھی تیرین ٹولہ ایسا بیسٹ ایمڈی آپ نے پہلے پڑھا اس کو جیسے یہ اسکیمک ہوت ڈیسیز کی بھی بہت بڑی دعا ہے یعنی انجینی پیکٹوریس کی بھی یہ تیرین ٹولہ بہت بڑی دعا ہے اس طرح سے یہ البیومن یورین یورین کے اندر جو البیومن آتا ہے اس کی بھی یہ کیڈنی فیلور میں بھی استعمال ہو سکتی ہے یہ باقی سیمڈمیں آپ کے ملتی ہیں البیومن آ رہا ہے یورین میں کیڈنی فیلور ہے پیشنٹ کو جی چاہتا وہ ڈانس کریں ٹھیک ہے ایسی طرح کی چیزیں انس کو ریلیف ملتا ہے کمی ہاتی ہے تو پھر تو یہ بھور پاور فل سیمڈی مجھاتی ہے وہ ترے سیمڈی موازی ٹیمپریچر سب نارم بارڈی ٹیمپریچر کتنا ہمارا ہوتا ہے ثٹی سیون ڈگری سین سینڈی گریٹ یا 98.6 فارنہ حیت ٹھیک ہے ہمارے بارڈی کا نارم ٹیمپریچر ہے تو اس میں اس میں کیا ہوتا ہے سب نارمال سے کم ٹیمپریچر رہے گا نارمال سے کم ٹیمپریچر رہے گا کشن کا مثلا نارمال جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہ 98.6 فار ہائٹ نہیں ہوگا اس سے کم رہتا ہے اکثر یہ بھی ایک بہت بڑی سیمٹم مل جاتی ہے آپ یہ سیمٹم بھی ہے اور سائن بھی ہے یہ تو بڑی اعلا میرے بڑی بڑی لیڈنگ قسم کی گارڈنگ قسم کی سیمٹم ہے فوری طور پر آپ اس طبعہ پر پہنچتے ہیں سو مائی ڈیفرنٹ آج ہم نے سیکنیر میں ٹیرنٹولا ہسپانیا کی گارڈنگ سپنے پڑی ہیں مارا چینل ایک ایڈکیشنل چینل ہے اب ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور بیل آئیکان کو دبانا مات بولیے گا تاکہ ہر اگلی آنے والی ویڈیو تک بھی آپ کی ارسائی ہو سکے تب تک اجازت اللہ حافظ